میں اثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو میں یہ جانا چاہوں گا آپ سے کہ جس طرح سے ہم نے اس مہینے کو عبادت کر کے قرآن کی تلاوت کر کے نمازوں میں اپنے آپ کو مقتلعہ کر کے گزارا ہے تو پھر ہم باقی کے گیارہ مہینے کو کس طرح سے اسی طرح رمضان کے جس طرح سے عبادت کرتے ہیں پورے مہینے کو ہم ایسا کیوں نہیں پورے سال کو ہم ایسا کیوں نہیں بنا لیتے سلمہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے فکر بھی بہت مبارک کی مستحق ہے آپ کی یہ باقی جو ایک مہینہ یہ ہم نے ٹریننگ لی ہے یہ ہمارا تربیت ہی قیم تھا ایک مہینے کا اب یہ ہماری تربیت ہو گئی باقی یہ گیارہ مہینے گزارنے کے لیے ہمیں یہ چیئے کہ ہم اس رمضان کی جو ہماری قیفیت ہے اسے ہم باقی رکھیں اصل میں رمضان کو جو فضلت ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے اسی کے قرآن سے ہمارا تعلق جو اس مہینے میں ہوا ہے تلاوت غور و فکر پڑنا اس میں ترجمہ پڑنا اس کا وہ اصل میں سارے سال رہنا چاہی ہے یہ بابرکت مہینہ برکت کہتا ہے اپنی جگہ رہتے ہو کسی چیز سے پھیلنے کو بلکم اور اصل میں اس معاملے میں یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس ایک مہینے میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے شیطین کو جو شرکر شیطین ہوتے ہیں انہیں بند کر دیا جاتا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے تو ہمیں پورے سال جو ہے یہ بات دیکھنی ہے کہ ہم شیطان سے کس طرح بچیں اصل میں شیطان کو بار بار قرآن ہمارا دشمن بتاتا ہے ہم یہاں سے نکلتے ہی میں دیکھتا ہوں اکثر کہ عید کے دن سے ہی لوگ نمازی غائب ہو جاتے ہیں مسجدوں سے اور قرآن کی تلاوت کو اٹھا کے رہ دیتے ہیں جو صدقات کرتے رہتے ہیں اس سے بھی غائب ہو جاتے ہیں تو ہمیں باقی جو پریکٹس کرنی ہے گیارہ مہینے کیونکہ شیطان ہمیں دیکھ پاتا ہے ہم شیطان کو ہی دیکھ پاتے ہیں شیطان کو قرآن بار بار ہمارا دشمن بتا رہا ہے تو ہم تو اس سے بچنے کیلئے کس طرح تبیر کریں تو جو راتوں کو ہمیں یہاں جگایا جاتا ہے اس میں کوئی اللہ کو ہمیں جگانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اللہ سے تعلق بڑھتا ہے رات کے بیٹھ میں جب ہم جاگتے ہیں اللہ سے تعلق بڑھاتے ہیں وہ تعلق ہمیں شیطان سے بچانے کے کام آتا ہے کیونکہ شیطان ہمیں دیکھ پاتا ہے ہم شیطان کو نہیں دیکھ پاتے تو اس لیے وہ بار کرتا ہے تو ہمیں کسی ایسی ہستی سے جوڑنا ہے جو شیطان کو تو دیکھ پائے شیطان اسے نہ دیکھ پائے اور وہ اللہ ہے یہ جو ہمارا تعلق رمضان میں اللہ سے بنا ہے تو ہم اگر اس تعلق کو گیارہ مہینے استعمال کریں کیونکہ اللہ ایسی ہستی ہے جو شیطان کو دیکھ پاتی ہے اور شیطان پر بار کر سکتی ہے شیطان ہو یا کتنے بھی جنات ہو یا کوئی بھی ہو تمام اللہ کی مخلوق جو سرکت شیعاتین ہیں وہ بھی اللہ کے کتے ہیں آپ اسے مثال کو اس طرح سے سمجھیں ہم کسی اگر کوٹھی میں جائیں اور وہاں کے مالک سے ہمارا تعلق ہو تو گیٹ پہ جب ہم پہنچے تو پتہ لگا وہاں بہت سارے کتے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو اگر ہم پیسے گھسیں گے ہمارا تعلق کوٹھی والے سے نہیں ہوگا اس مقان مالک سے نہیں ہوگا تو ہم ہمیں کتے کاٹ کھائیں گے لیکن اگر ہم باہر سے ایک فون کریں گے اس کو ٹھیکے مالک کیوں کہ ہم آیا ہیں اور ہمارا آپ سے تعلق ہے تو وہ ایک ڈپٹ دے گا ان کتوں گر وہ اترہ بیٹھ جائیں گے یہ تمام شیعاتین سرکت جو ہیں یہ سب کتے ہیں اللہ کے اگر اللہ ایک انہیں ڈپٹ دے دے اور ہمارا تعلق اللہ سے ہو تو آپ یقین کریں گیارہ مہینے ہمارے بینہ شیطان کے گزریں گے یہ بھی گارنٹی ہے دوسری بات یہ ہے نمازوں کو جو دیکھتے ہیں ہم مسجد خالی ہیں لوگ جو ہے وہ رمضان کے بعد نہ نماز سے جڑتے ہیں نہ نیکی سے جڑتے ہیں اس کا بھی وجہ وہی ہے کہ جو ہے اگر ہم یہ سمجھیں یہ اللہ کی طرف سے ہمیں انہم ملا ہوا ہے رمضان سے قرآن بھی میراج کی رات کا توفہ ہے اگر آپ کو کسی پی ایم یا سی ایم سے کوئی توفہ مل جائے تو آپ اسے ڈرائنگ روم میں سجاتے ہیں نماز بھی اللہ کی طرف سے ملا ہوا ایک توفہ ہے میراج رسول اللہ علیہ وسلم کو اسے بھی ہمیں اپنے دل پر سجانا چاہیے نظر آنا چاہیے لوگوں کو ہمارے ماتھوں پر نشان ایسے ہونے چاہیے یہ واقعی ایسے لوگ ہیں اور دوسری بات یہ ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہمارے جو بھائی اور جو غیر مسلم حضرات ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے بیچ میں بھی یہ میں سجانا چاہیے کہ ایک مہینے کے مسلمانی ہیں ایک مہینے کے نماز ہی ہیں بلکہ یہ ہمیشہ کے نماز ہی ہیں اس طرح تو بہت غلط نہ جائے اگر ہم صرف ایک مہینے نیکی کرتے رہے ہیں اور باقی سارے گیارہ مہینے جو ہیں اونٹی چیزی خرافات میں جو اللہ نے ہمیں یہاں تربیت دلائی ہے ایک مہینے کی اس تربیت کو ہم نے باقی گیارہ مہینوں میں استعمال کرنا ہے اور وہ جو ہمارے اندر تقویٰ آیا ہے اگر ایک مہینے کے روزے رکھے بھی ہم متقی نہیں بنے اور حرام کاموں سے جھوٹ سے دھوکے سے نمبر دو مال بیچنے سے لوگوں پہ ظلم کرنے سے قتل و غارت سے گالی گلوش سے عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے سے نہیں بچتے ہیں تو آپ یقین کریں ہمارا کوئی روزہ نہیں ہمارا فاقہ تھا اللہ کو ہمارے اس بھوکے رہنے سے کوئی سروکار نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ تو فاقہ ہے اگر ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں اور متقی بنتے ہیں تب ہم روزہ کا فائدہ اٹھا پائیں گے دروائی بس پاکے پاکے کیے بلکل